سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیخیت سے ہوں گے بات کرتے ہیں ہم اپنے پاکستانی ڈرامیز جو کہ فیمس اور بہت ہی ہٹ کے ہیں حال ہی میں ایک ڈراما ختم ہوا ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز سے دکھایا گیا ہے رقص بسمل دوسری جانب بھی ایک خوبصورت ڈراما جو کہ ہٹ ہونا چاہیے تھا لیکن ہٹ نہیں ہے خدا اور محبت لڑکا اور لڑکی کی محبت کی داستان دکھائی گئی ہے جو کہ لڑکا دیوانہ ہوتا ہے ایک لڑکی کے لڑکا لڑکی کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنا جاتا ہے یہاں تک کہ اس لڑکی کو خبر تک نہیں ہوتی لڑکی اپنے ماں باپ کی کہنے پہ جہاں وہ کہتے ہیں وہاں شادی کر کے جاتی ہے لیکن جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اسے اتنی بددعائی دیتا ہے کہ وہ پہلے دن ہی بیوہ بن جاتی ہے اور لڑکا لڑکی کی محبت میں اس کو بددعائیں بھی دیتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھولا بیٹھتا ہے اور لڑکا لڑکی کی جدائی میں جا کے کسی درگاہ میں پیر فقیر سا بن جاتا ہے اس ٹرامے کا نام خدا اور محبت نہیں بلکہ رقص بسمل ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں ایک اور لڑکا دکھایا گیا ہے جو کہ بہت ہی امیر زیادہ اور بڑے ہی پیر فقیر کو ماننے والے لیکن محبت کر بیٹھتا ہے کسی رقاصہ سے خدا کی محبت تو کئی نظر ہی نہیں آتی خدا کے لئے تو کوئی نہ سجدے کرتا ہے نہ مسجد جاتا ہے صرف پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں انہیں ہی سب کچھ مانا جاتا ہے انہی سے سب کچھ مانگتے ہیں سب کچھ یہی دکھایا گیا ہے کہ درگاہوں پہ جاؤ ایک تو ڈرامے کے پارٹس منا کے سیزنز منا کے ان ڈراموں کا جو نام ہوتا ہے اس نام کے تحت سٹوری اب وہ بنا ہی نہیں سکتے لیکن کیوں پھر وہ نام رکھا جاتا ہے رقص بسمل ایک انتہائی خوبصورت ڈراما ہے جس کی کہانی شاید ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے شیخ سپیر نے کہا ہے کہ کسی کتاب کو اس کے ورک سے نہ پہچانو اس کتاب کو پہلے پڑھو پھر سمجھو کہ یہ کتنی قابل ہے خدا اور محبت ڈرامے کا نام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ اس ڈرامے کا نام رقص بسمل ہونا چاہیے تھا بلکہ رقص بسمل بھی نہیں اس ڈرامے کا نام رقص ماہین ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس لڑکی پہ دیوانہ مرتا ہے جس کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھتا ہے فقیر بن کر اس لڑکی کا نام ماہین ہوتا ہے اب ساری زندگی رقص کرتا رہتا ہے کہ اسے حاصل کیا جائے تو اس کا نام رقص ماہین ہونا چاہیے تھا اور رقص بسمل ڈرامے کا نام خدا اور محبت ہونا چاہیے تھا اس میں بھی ایک محبت کی کہانی ہے کہ ایک مولوی کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جو کہ شاید سات پردوں میں رہتی ہے لیکن جب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اصل میں رقصہ ہے تو اسے خدا کی محبت کے بعد اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کے بعد ہم نے تم سے محبت کی ہے اور اسے عزت دیتا ہے کیسے اسے اس برے معاشرے سے نکال کر اسے ایک خوبصورت دنیا میں لے کر آتا ہے یہ ڈراما جتنا ہٹ کیا ہے اب دعا ہے کہ اب اس کے سیزنز نہ بنائے جائیں کیونکہ یہ جیسا بھی ہے جیسے بھی بن گیا بہت ہی اچھے طریقے سے بن گیا اگر اس کے بھی سیزنز بنائے گئے تو خدا اور محبت کی طرح اس کا بھی ستیاناس کر دیں گے خیر دوستوں ہمیں جو اچھا لگا ہم نے وہ سب سے شیئر کی بات خوش رہیں ہستے رہیں اور مسکراتے رہیں اور مسکراتے بانتے رہیں ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ